پاکستان کرکٹ بورڈ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مس باولاک کے کوچ کے طور پر سامنے آنے کی پانچ اہم وجوات کون سی ہیں دوستو مس باولاک نے دو در دو میں اپنے فکٹ کیریئر کا آغاز کیا تھا اور نیروبی کنیا میں ایک سا ملکی سیریئر میں شرکت کی تھی ستائیس سال کی عمر میں کیریئر شروع کرنے والے مس باولاک نے اس سیریئر میں دو نکس سنچریاں بنا ڈالی تھی تاہم اس کے بعد طویل عرصے تک وہ دوبارہ ٹیم سے غائب ہو گئے تھے جس کے بعد دو در سات میں ٹیم میں دوبارہ ان کی واپسی ہوئی تھی اس کے بعد مس باولاک نے انتائی مستقل مزاجی سے بیٹنگ پرفارمس دی اور وہ دس برس تک ٹیم کا حصہ رہے ان کا شمار دنیا کرکٹ کے انتائی مستند بلے بازوں میں رہا مس باولاک نے پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے خلاف اس کی سرزمین پر 65 سالوں میں پہلی بار ٹیسٹ کمیابی دلوائی اب ریٹارمنٹ کے دو ہی سال کے بعد کرکٹ بورڈ انہیں ایک اہم منصب ثوبنے جا رہا ہے اور ان کے ایڈ کوچ بننے کی راہ آموار کی جا رہی ہے مس باولاک کی کپتانی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا گراہ پچھا رہا مس باولاک کا اس اعتبار سے پاکستانی ٹیم کے ساتھ میل جو اور خوشائن ثابت ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے اس سے قبل پاکستانی کرکٹ ٹیم نے زیادہ تار غیر ملکی کوچز یا پھر ایسے ملکی کوچز کی خدمات آتے لکیے رکھی ہیں جو اسی یا پھر نوے گیدائی سے کرکٹ کھیلتے رہے مگرچہ یہ کوچز بھی خاصے تجربہ کار تھے لیکن پانچ پیلو ایسے ہیں جن کی بینہ پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مس باولاک کو ایڈ کوچ کی ذمہ داری دینا ایک اچھا فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ ایسے کوچز جنہیں کرکٹ کا گراؤنڈ روڑے ہوئے لمبا عرصانہ گزرا ہو وہ اپنی ترجیحات کا تیین زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں اور فیصلوں کو حقیقت پسندی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ متعداد پترت کے عامل شخصیت کے طور پر سامنے نہیں آتے مثال کے طور پر اپرانے کوچے صرف تیز باغ دوڑ کو ہی خلاڑیوں کی فٹنس کا پیمانہ قرار دیتے رہے جبکہ ایسا نہیں تھا ان ضماموں لاکھ خود انتائی سوس رفتار رن اور ہوا کرتے تھے تاہاں وہ ایک عظیم بلے باز بھی تھے لیکن ان ضمام چیف سیلیکٹر ہوتے ہوئے خلاڑیوں کی فٹنس کا فیصلہ تیز باغنے کی بینہ پاری کرتے تھے مثال لکھ کو ایسا معاملہ درپیش نہیں ہوگا دوسرا ایسے کوچز جو جدید کرکٹ کے تقاضوں کو بہت بھی سمجھتے ہوں چونکہ وہ ماضی میں اس کا حصہ رہ چکی ہیں ہر شخص اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ آج کل کی کرکٹ آج سے بیس سال پہلے کی کرکٹ سے کئی زیادہ مختلف جارہ مزاج اور تیز رفتار ہے تیسری اہم بات یہ ہے کہ مثال لکھ اسوہ پنتالیس سال کی ہیں سنانچہ وہ پچمن یا اس سے زائد عمر کے تمام پوچز کی نسب و زیادہ مستائد اور پھرتیلے بھی ثابت ہو سکتے ہیں چوتھی اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ مثال لکھ موجودہ پاکستانی ٹیم کے کئنک لڑیوں کے ساتھ کومی ٹیم کی جانب سے یا پی ایس ایل میں پھیل چکے ہیں ان میں اور کھلاڑیوں میں مزاج اور سطرت کے حوالے سے خاصی امانگی پائی جاتی ہے اس طرح اچکچاہٹ کترانے دوری برتنے یا کسکو کا فقدان ہونے کے مسائل بھی خاطر ہوا اتحال ہو جائیں گے پانچوہ اور آخری منفرد پہلو یہ ہے کہ مثال لکھ کے باس یہ کپتان کمیاب ہونے کی وجہ ان کا اپنے لیے ایک ویننگ یونٹ بنانا تھا جس کے لیے اب بھی وہ بڑے تاک ہو سکتے ہیں اور کر کر جید کھانے کے اہل کھلاڑیوں پر مجتمع ٹیم بنا کر پاکستان کو کئی میچیں جتوا سکتے ہیں تو اب تک کی ہماری یہ ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تھانکس پور وچنگ